موسیقی موسیقی حکومت جو بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم اس شبوں میں انسٹال کرنا چاہتی ہے تو اس میں ہمارے آئینی جو پرویجنز ہیں کنسیٹویشن پرویجنز کو ضرور مدلہ ترکھے کیونکہ ہمارا آئین کہتا ہے ارٹیکل ون فورٹ یہ ہے کہ سارے صبحوں پر لازم ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام دیں گے مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو دیں گے یعنی اس میں سارے اختیار مقامی حکومت کے نمائندوں کے کسی بھی انتظامی افیسر کو اختیار دینے کا نہیں کہا گیا ہے اس طرح ہمارا آرٹیکل 37 کلاس آئی بھی کہتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اختیارات کو نیچے سطر منتقل کر دیں تاکہ وہاں پہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں آسانی ہو لوگوں کو کام چلانے میں آسانی ہو بزنس چلانے میں آسانی ہو تو وہ بھی یہی کہتا ہے اس طرح آرٹیکل 32 بھی کہتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کو انکریج کرے اس میں خواتین کی منارٹیز کی اور کسان اور مزدور کو نمائندگی دیں ابھی جو لا بنا ہے ہمارے صبح میں 2019 میں جو 2013 کا ایکٹ امنٹ کیا گیا ہے تو اس میں ایک اختیارات نہیں دیا گیا ایک تو یہ ہے کہ زلی حکومتوں کو ختم کیا گیا ہے اگر آپ زلی حکومتوں کو ختم کریں گے تو وہاں پہ زلی منتخب حکومتیں نہیں ہوگی لیکن ڈیپٹی کمیشنر کی شکل میں زلیہ فیسران کی شکل میں ڈیسٹک ایڈمنسٹریشن ہوگا جب آپ تحصیل کو تحصیل میں حکومتیں بنائیں گے تو اس کے جتنے بھی افیسر سے اڈیسر کے اوڈر سے کہلے وال پر ہے اور پھر ایک سیچوشر کے آرٹیکل ون فوٹ ہے کہ اس لئے بھی خلاف پر دے ہوگی کہ وہاں پہ اختیار ڈیسٹک ایڈمنسٹریشن کے پاس آیا کسی منتخب لوگوں کے پاس اختیار نہیں آیا تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی نظام حکومت چاہتی ہے وہ آرٹیکل ون فوٹ ہے کے مطابق ہو آرٹیکل ترٹی سی آن کلاس آئے کے مطابق ہو آرٹیکل ترٹی ٹو کے مطابق ہو پاکستان کے آئین کے تو اچھا نظام ہوگی اس میں اگر میں پروپوز کرتا ہوں ہمارے ہاؤس نے بھی پروپوز کیا ہے کہ ٹو تاوینڈ ون کا جو نظام آہ دیا گیا تو بڑا ہے بہترین نظام تھا مکامی حکومتوں کے نمائندگان کے پاس اختیارات تھے فنڈ کی کمی تھی آہ جب ٹو تاوینڈ ٹو میں الیکشن ہو گئے لیکن فنڈ کے حوالے سے اگر جس طرح ٹو تاوزن ترٹین کے آہ لوکل گورنمنٹ ایک میں ہمارے صبح کے آہ ترٹی پرسنڈ جو ای ڈی پی اینورڈ ای ڈی پی ہے پروینشل ای ڈی پی اس کا فنڈ مکامی حکومتوں کو دیا گیا تھا تو اب بھی چاہیے کہ اختیارات اسی طرح کا رکھ لے جس طرح کہ ٹو تاوینڈ ون کے تھے اور فنڈ کے حوالے سے ضرور ہے پرویجن ہو کہ ترٹی ٹو آہ فیپٹی پرسنڈ جو پروینشل ای ڈی پی ہے اس کے فنڈز لوکل گورنمنٹس کو دینے چاہیے دوسری طرح مکامی حکومتوں کا نظام بہترین اور اچھا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں تو مکامی سطح پر جو دہاتوں میں لوگ ہیں وہ اکنامی کے لیے امپاور نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارا ہاؤس بھی تجویز کرتا ہے ہم بھی تجویز کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک تو ٹکنیکل ایڈوکیشن دینے چاہے کہ لوگ اونر سیکھیں اور ساتھ ہی اس طرح کے بلاسود لونز ہونے چاہیے کہ اس سے لوگوں کو امپاورمنٹ ہو اکنامک کہ وہ اپنا کام چلا سکے اپنا بزنس چوٹا بوٹا بزنس وہاں پہ شروع کر سکے تو مایکرو پائننس وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی ٹکنیکل ادارہ چلانا چاہتا ہو کوئی ٹکنیکل بزنس چلانا چاہتا ہو اس حوالے سے بھی اور زراد کی حوالے سے بھی لائیو سٹاک کی حوالے سے بھی اگر اس طرح کے کام چلے تو ہمارے ملک ہے 75% ڈیپنڈنسی جو ہے اگری کلچر پہ ہے تو اسی طرح ہمارے لوگ مقامی سطح پر بھی امپاور ہوں گے انسیے خیبر پختنخواہ تمام پختنخواہ کے تریالی سزار بلدیاتی نمائندہ گان کا نمائندہ تنظیم ہے اور ہم نے شروع سے لے کر 2009 سے یہ تنظیمیاں پہ بنی ہیں پھر اس وقت اس کے یوسف عیوب صاحب پریزنٹ تھے پھر میں پریزنٹ بنا تو ہم نے یہاں پہ بڑا کام کیا جب لیکل گورنمنٹ ایکٹ آیا تھا اور اس کے بعد ہمارے روزہ بزنس آئیتے ہیں پینڈی گائے لائن جاتے ہیں اس میں جتنی بھی کمی تھی اس کو ہم نے پورا کیا حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اور اس کے جتنے بھی اب بھی کمی ہے لوگل گورنمنٹ ایکٹ میں جو ترمیم کیا اس کے خلاف بھی ہم نے احتجاج بھی کیا ہم نے تمام صوبے میں لوگل کونسل کے جتنے بھی نمائندے ہیں لوگل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اور کنیکٹڈ جتنے ادارے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن بنایا ہے موبالائزیشن کیا جی طرح ہمارے سیوانڈرس نے کبھی مر جو ہے فاٹا کے ہمارے صوبے میں خیبر پختنخواہ کا عصہ بنایا ہے اس میں ہم نے موبالائزیشن کیا ہے لوگل گورنمنٹ کے حوالے سے اور انشاءاللہ آئندہ بھی لوگل کونسل سیوائشن یہاں پہ خیبر پختنخواہ میں ایک سٹرانگ لوگل گورنمنٹ کے لئے لوگل گورنمنٹ کے لئے لوگل ڈیماغرنسی کے لئے کام کرے گی موبالائزیشن بھی کرے گی آویرنس بھی کرے گی اور ساتھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کوئی ایسا راستہ نکالیں گے کہ بہترین سا نظام ہمارے سٹیک ہولڈر کے ذریعے ان کے سیمنارز کے ذریعے بریفنگ کے ذریعے کانوننجن کے ذریعے اور آپس میں بیٹھ کر گفت و شریعت کے ذریعے ایک اچھا سان عظام ہمارے صبح میں آ جائے جو سٹرانگ ہو جو کہ سرویس ڈیڈیوری کرے جو کہ گورنمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ ایک صحیح تبدیل ہلا ہے تینکیو میں آخر میں تمام ناظرین کا ال سی ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہمارا پیغام آپ لوگوں نے سنا اور مجھے اقین ہے کہ آپ آگے بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے پیغام کو آگے لے کے جائیں گے تینکیو